اللہ کا بہت شکر تھا کہ میری جو سیڈ تھی وہ وہیں اپنی جگہ سٹینڈ تھی میں نے جو ہے وہ در ادھر دیکھا ہے تو میں نے اپنا سیڈ بیلٹ کھولا ہے ہلکی سی ایک روشنی نظر آئی اپنی بیک سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر میں نے کوشش کی اس روشنی کی طرف جانے گی اور میں وہاں جانے میں کامیاب ہوا وہاں جانے کے بعد میں ونگ کے اوپر آیا ونگ کے اوپر تھوڑا چل کے میں نے دس فٹ کی نیچے جم کی جم کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا تھا ایمبولنس جو ہے وہ منگوائی ہے لوگوں نے وہاں کے جو مقامی تھے انہوں نے مجھے جینہ ہسپیٹل شفٹ کیا ہے جینہ ہسپیٹل میں میرا نارمل ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے جینہ سے سیول ہسپیٹل مجھے ریفر کر دی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین پی آئی کی پرواز پی کے ایڈ تھری زیرو تھری جو کراچی میں حادثہ کا شکار ہوئی اس بدقسمت پرواز میں سیتانویں لوگ جامع شہادت نوش فرما گئے اور دو خوش قسمت ایسے مسافر بھی تھے جن کو اللہ تعالی نے موجزانہ طور پر دوسری زندگیاں عطا فرمائے جن میں زفر مسعود صاحب اور محمد زبیر تھے محمد زبیر جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محمد زبیر جب تیارہ کریش ہوا یہ گھرا تو اس کے بعد یہ موجزانہ طور پر بچ گئے اور فوراں انہیں جنہ ہسپیٹل مندقل کیا گیا انیشیل ٹریٹمنٹ کے لیے اور پھر انہیں سیول ہسپیٹل برن سینٹر میں ٹریٹمنٹ کے لیے بھیج دیا گیا اور اس کے بعد یہ گھر آگے اور اب یہ پٹیل ہسپیٹل میں پرائیویٹلی اپنا علاج کروا رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کی ایادت کے لیے آئے ہیں اسلام علیکم زبیر بھائی علیکم اسلام کیا سینٹی کیا آپ الحمدللہ پہلے تو زبیر بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحتنیت دکھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر آپ کو دوسری زندگی عطا فرمائی اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور آپ کے ساتھ ہماری نیک تمنائے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد جلد صحتیاب کرے بتائیے گا کہ جب پرواز پہلے بھی آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب لینڈنگ ہو رہی تھی تو گیر شاید اوپن نہیں ہوئے اور اس کے بعد گو آراؤنڈ کے لیے پرواز گئی جب لینڈنگ ہو رہی تھی اس وقت پائلٹ صاحب نے انانونسمنٹ کی اور جب گو آراؤنڈ کے لیے گئے ہیں تو پھر کیا دوبار انانونسمنٹ کی یا نہیں کی اچھا سر ہوا یہ تھا کہ پہلے تو جیسے یہ سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے پلین فلائے ہوا ہے ٹیک آف ہوا ہے اس کے بعد جو ہے بلکل صحیح سموتلی چل رہی تھی جس طرح نارمل فلائٹس چل رہی ہوتی ہیں تو جب ہم جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچنے والے تھے تو اس وقت جو ہے ایک انانونسمنٹ ہوئی ہے کہ میں جہاز جو ہے وہ لینڈ کرنے لگا ہوں تو لینڈنگ کے لیے سب ریڈی ہو گئے تھے جیسے ہی انہوں نے لینڈنگ کے لیے رنوے پہ اتارا ہے جہاز تو وہ ایک دم سے جڑک کیا اس نے جڑکا مارا ہے دو تین دفعہ وہ اوپر نیچے ہوا ہے جہاز اس کے بعد وہ رنوے پر آ گیا ہے رنوے پر آنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا موو ہوئے موو ہونے کے بعد وہ رکا نہیں ہے اب اس کے اندر جہاز کا مسئلہ تھا یا اس کے اندر ٹائر نہیں کھلے یا کیا ہوا ہے لیکن جو پائلٹس آب تھے انہوں نے بڑی ہشاری کے ساتھ اس کو دوبارہ ہوا میں اڑا دیئے دوبارہ اڑایا ہے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس وقت بھی روکنے کی لیکن انہوں نے جب وہ نہیں رکا تو انہوں نے دوبارہ اس کو فلائے کر دیئے فلائے کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ جو ہیں وہ اوپر اس کو اڑاتے رہے ہیں اڑھانے کے بعد اس کے درمیان کوئی انانسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اندر خرابی ہے یا اس کا انجن کام نہیں کر رہا یا اس کے ٹائر نہیں کھلے یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی اس کے بعد دس پندرہ منٹ بعد دوبارہ انہوں نے انانسمنٹ کی ہے کہ جی میں لینڈ کرنے لگا ہوں اس وقت بھی سب لینڈنگ کے لیے ریڈی تھے جیسی انہوں نے لینڈنگ کا کہا ہے سب ریڈی تھے جیسی لینڈ کرنے لگے انفرچنیٹلی وہ گریش ہو گیا جیسی وہ بلڈنگ کے اندر ہٹ ہوا ہے یا کسی جگہ کے اندر ہٹ ہوا ہے ہٹ ہونے کے بعد وہ بینگلوز کے اوپر گر گیا جو وہاں گھر تھے موڈل کالونی میں ان کے اوپر گر گیا تو جیسی ہٹ ہوا ہٹ ہونے سے جو ہے وہ اندر پورے جہاز میں آگ لگ گئی ہے آگ لگنے کے بعد جو ہے وہ سموک اندھیرہ اندر کچھ نہیں نظر آ رہا تھا کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا تھا صرف چیخ و بکار سنائی دے رہی تھی بس تو اللہ کا بہت شکر تھا کہ میری جو سیٹ تھی وہ وہیں اپنی جگہ سٹینڈ تھی تو میں نے جو ہے وہ دردر دیکھا ہے تو میں نے اپنا سیٹ بیلٹ کھول ہے سیٹ بیلٹ کھول کے مجھے ہلکی سی ایک روشنی نظر آئی اپنی بیک سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر کیونکہ میری ونڈو سیٹ تھی ایٹ ایف میری سیٹ تھی بیک سائیڈ پر میں نے دیکھا تو روشنی نظر آئی ہے میں نے کوشش کی اس روشنی کی طرف جانے کی اور میں وہاں جانے میں کامیاب ہوا وہاں جانے کے بعد میں ونگ کے اوپر آیا ونگ کے اوپر تھوڑا چل کے میں نے دس فٹ کی نیچے جم کی جم کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا باہر جانے کے بعد ایمبولنس جو ہے وہ منگوائی ہے لوگوں نے وہاں کے جو مقامی تھے انہوں نے مجھے جنہ ہسپیٹل شفٹ کیا ہے جنہ ہسپیٹل میں میرا نارمل ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے جنہ سے سیول ہسپیٹل مجھے ریفر کر دیے سیول ہسپیٹل میں میرا ایک دن جو ہے وہ پورا ٹریٹمنٹ اس کے بعد میں ڈسچارج ہو کہ الحمدللہ میں گھر آ گیا تھا اچھا پائلٹ جو تھے سجاد گل ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر پائلٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پائلٹ نے بہت بہت زیادہ کوشش کیے بچانے کی ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سموتھلی لینڈ ہو جائے لیکن ور فورجنریٹی نہیں کر پا ہے سہی ابھی آپ پرائیویٹلی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں جی میں پٹیل ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں آپ کے ساتھ جو گورنمنٹ کی جانب سے کوئی تعاون کیا ہوئی ہیں یا ویسے گورنمنٹ کے نمائنگان نے آپ سے سر الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دیئے تو اچھا آپ جہاز کے اگلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھا جی میں اگلے حصے میں ایٹ ایف سیٹ نمبر تھا میرا میں ونڈو سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا سہی جب جہاز ٹکرایا ہے جہاز آپ کو محسوس ہوئے کہ کسی امارت کے ساتھ ٹکرا گیا یا آپ کو ایسے لگا ہے کہ جیسے لینڈنگ ہو رہی ہے پروپر نہیں اس وقت جب وہ ہٹ ہوئے تو پتہ لگ گیا تھا کہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا ہے اور یہ کریش کی طرف جا رہا ہے زبیر بھائی آپ کے لئے دوبارہ نیک خواہشات ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے جلد جلد آپ کو صحتیابی عطا فرمائے اور آپ پہلے کی طرح جو آپ نے بتایا کہ آپ ایک انجینئر ہیں تو آپ دوبارہ اپنی فیلم میں جائیں اور اپنا کام کریں ایک بات جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے ناظرین کہ زبیر بھائی جو ہے وہ اس وقت اپنا ٹریٹمنٹ پرائیوٹ ہسپیٹل میں کروا رہے ہیں پہلے ان کو جو ٹریٹمنٹ دی گی وہ سیول ہسپیٹل کراچی میں دی گی اور اس کے بعد اب جو ان کا علاج ہے اور ان کی ڈیلی کی بنا پر یہ پٹیاں مغیرہ ہوتی ہیں ان کی یہ خود اپنے پیسوں سے اپنی جیب سے پیسے حرچ کر کے جو ہے کروا رہے ہیں حالانکہ یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے اور جو شہری ہے اس کے جو رائٹس ہیں فنڈامینڈل رائٹس اس میں وہ بنیادی رائٹس ہیں جو سٹیٹ نے فراہم کرنے ہوتے ہیں